جار مجرور لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فائل یا نائب فائل آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل آ گیا تو ضمیر نہیں آئے گی اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور اس میں ظاہر جو ہے وہ صرف دو سیغیں ہیں جن کے لیے اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں پہلا اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب اس کے علاوہ باقی جتنے سیغے ہیں وہ بارہ کے بارہ ان کے لئے فائل ہمیشہ ضمیر آئے گی جو اسی سیغے کے ساتھ اسی فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی البتہ کبھی بارث ہوگی اور کبھی مستطر ہوگی لہٰذا جب جملے کے اندر پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر آپ آگے تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر اس کے لئے فائل یا نائب فائل تو نہیں بن رہا اگر مل جائے تو اس پر رفع پڑھ لیں اور اگر نہ ملے تو پھر اسی فیل کے اندر ضمیر نکالنا پڑے گی کیونکہ فائل یا نائب فائل تو ہر حال میں چاہیے آگے اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو پھر انہی کے اندر کیا نکالنا پڑے گی ضمیر بھئی اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے مثلا میں زید کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو زید اس میں ظاہر ہے تو زاربہ لے کر آنگا فیل زاربہ زیدن اب میں اس کی تصنیہ بنا لیتا ہوں الزیدانی اگرچہ یہ تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لئے فائل بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے چوتھا سیغہ تو مونس کا ہے تو اس کے لئے وہی پھر پہلا سیغہ لانا پڑے گا زاربہ الزیدانی ملا کر پڑیں گے زاربہ الزیدانی اور اسی کی جامع جو ہے اس کو اگر میں فائل بنانا چاہوں یعنی الزیدون تو اس کی الزیدون اگرچہ جامع ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر صرف کتنے سیغوں کے لئے فائل بن سکتا ہے دو سیغیں ہیں اور ان میں سے ایک مونس والا ہے ایک مذکر والا تو الزیدون کے لئے مذکر والا پہلا سیغہ ہی آ جائے گا زاربہ الزیدون آپ یہ نہ کہیں زاربہ الزیدون کہنا چاہئے کیونکہ زاربہ کے اندر تو وہ زمیر آگئے وہ فائل بن گئی تو الزیدون اس کے لئے فائل نہیں بن سکتا تو زاربہ زیدون زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدون فائل جب اس میں ظاہر ہو چاہے وہ مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فائل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے البتہ مذکر کے لئے مذکر فائل لائیں گے اور مونس کے لئے مونس لائیں گے لہٰذا زاربہ الزیدون زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدانی صورت سمجھ میں آگئے اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ کی جو خبر ہے مبتدہ کی جو خبر ہے وہ کبھی کبھار جملہ آتی ہے یعنی پورا جملہ مل کر مبتدہ کی خبر بنتا ہے اور جملہ من حیصل جملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے مبتدہ اور خبر مل کر بات پوری یا فیل اور فائل یا نائب فائل مل کر بات پوری وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو مبتدہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور اس ربط کے بغیر جملہ اس سے نہیں جڑے گا جیسے ایک ہے ریل گاڑی کا انجن اور ایک اس کے ڈبے جب تک ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن کے درمیان ربط نہیں آئے گا انجن ان ڈبوں کو لے کر نہیں چل سکتا تو اسی طرح جب پورا جملہ خبر بن رہا ہو مبتدہ کی تو اس کے لئے ربط چاہیے تو پورا جملہ کیا بنے گا مبتدہ کے لئے خبر تو اس کے لئے ربط چاہیے اور وہ ربط اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت میں نے بتلا دی کہ کوئی غائب کی ضمیر ہوگی جو اس مبتدہ کی طرف لوٹے اور پھر یاد رکھو یہ جو مبتدہ کی خبر جملہ آئے تو جملہ اسمیہ بھی خبر آسکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی لیکن بہرحال ہر حال میں ربط ضروری ہے تو جملہ چار چیزوں سے جڑتا ہے کس کس سے مبتدہ کے لئے خبر بنتا ہے پورا جملہ خبر بنے گا اور کبھی موصوف کے لئے صفت پورا جملہ صفت بنے گی اور کبھی موصول کے لئے صلح پورا جملہ صلح بنے گا اور کبھی ذو الحال کے لئے حال تو پورا جملہ وہ حال بنے گا تو بہرحال جس سے بھی آپ جملے کو جوڑنا چاہیں درمیان میں ربط ضروری ہے تو اگر پورا جملہ خبر بنے تو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس میں ایک زمیر چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے اور پورا جملہ صفت بنے تو صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس میں ایک زمیر چاہیے جو موصوف کو لوٹے اور پورا جملہ حال بنے تو حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذو الحال سے تو اس میں ایک زمیر چاہیے جو ذو الحال کو لوٹے اور پورا جملہ صلح بنے تو صلح کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو اس میں ایک زمیر چاہیے جس میں موصول کو لوٹے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے جملے کو جوڑنے کیلئے ربط ضروری اسی طرح شبہ جملہ کو جوڑنے کیلئے بھی ربط ضروری شبہ جملہ دیکھو نام سے پتا چر رہا ہے کہ جملے جیسا ہے جملہ تو نہیں لیکن جملے جیسا ہے شبہن کا کیا معنی مثلن تو شبہ جملہ یعنی مثل جملہ اور اس کو مثل جملہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ جملے والے خکم اس کے لئے بھی آ جائیں گے تو جیسے جملے کو جوڑنے کیلئے کیا ضروری ربط اسی طرح شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری اور شبہ جملہ کیا کیا بنیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو صفت کے سیغیں ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشابہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغیں وغیرہ یہ جو ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائف فائل چاہیے تو یہ اپنے فائل یا نائف فائل سے مل کر جملہ تو نہیں بنیں گے ہاں شبہ جملہ کہلائیں گے اور ان کو بھی جوڑنے کیلئے ربط ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغیں ہیں یہ بلکل فعل جیسے ہوتے ہیں جیسے فعل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائف فائل ضرور چاہیے صفت کے سیغوں کے لئے بھی فائل یا نائف فائل ضرور چاہیے جیسے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح یہ صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اور جیسے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ایک آ سکتا ہے دو یا تین نہیں اسی طرح یہ صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ایک ہی آ سکتا ہے دو یا تین نہیں لہٰذا اگر فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ضمیر آجائے تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اس میں ظاہر آجائے تو ضمیر نہیں آسکتی اسی طرح یہ صفت کے سیغے ہیں ان کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ضمیر آجائے تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اس میں ظاہر آئے تو ضمیر نہیں آسکتی اور جیسے فیل پر اس کا فائل یا نائب فائل مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ صفت کے سیغوں پر بھی فائل یا نائب فائل مقدم نہیں ہو سکتا اور جیسے فیل کے لئے فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر آ جائے تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد توجہ ہے فیل کے لئے فائل یا نائب فائل کیا آ جائے اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تصنیہ اور جمع اسے غرض نہیں لیکن ہو کیا اس میں ظاہر تو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد کیونکہ پہلا سیغہ ہوگا یا چوتھا اور یہ دونے ہی مفرد کے ہیں تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اسی طرح اس میں ظاہر ہے اس کے لیے بھی فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ جائے تو یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کو بھی ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے بات سمجھ میں آگئے اور پھر آخر میں ایک اور ذابطہ ذکر ہوا تھا کہ جمع بتاویل جماعت واحد معنیس کے حکم میں ہے جمع بتاویل جماعت واحد معنیس کے حکم میں ہے تو لہذا عربی کلام میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر جمع کی صفات واحد معنیس لے آتے ہیں یا جمع کی خبر کیا لے آتے ہیں واحد معنیس لے آتے ہیں تو وہ جمع بتاویل جماعت واحد معنیس کے حکم میں ہے لہذا اس کی طرف واحد معنیس کی ضمیر لوٹانا جماع صحیح ہے ہاں اگر وہ جماع جماع مذکر سالم ہو تو پھر واحد معنیس کی ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹا سکتے کیونکہ جماع مذکر سالم دیکھو اس میں واؤ یا یا رہے ہیں اور وہ واؤ اور یا کس کی علامت ہے جماع مذکر کی علامت ہے جب جماع مذکر کی علامت ہے تو معنیس ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹا سکتے اب آئیے جار مجرور کی ترکیب بھئی لکھئے بھئی جی جلدی جلدی لکھئے بھئی جار مجرور جب بھی کلام میں آئے گا جار مجرور جب بھی کلام میں آئے گا جلدی جلدی ذرا لکھنا بھئی جار مجرور جب بھی کلام میں آئے گا تو وہ آٹھ چیزوں میں سے تو وہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا ضرور متعلق ہوگا وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں نمبر ایک فیل نمبر ایک فیعل نمبر ایک فیعل نمبر دو مصدر نمبر دو مصدر نمبر تین اسم فاعل نمبر تین اسم فاعل نمبر چار اسم مفعول نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اسم تفضیل نمبر چھے اسم تفضیل نمبر ساتھ مبالغے کے سیغے نمبر ساتھ مبالغے کے سیغے نمبر آٹھ اسم فیعل نمبر آٹھ اسم فیعل نمبر آٹھ اسم فیعل لکھ لیا یہ آٹھ چیزیں ہیں بھئی آگے لکھئے اگر جملے میں ان میں سے کوئی موجود نہ ہو اگر جملے میں ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو محضوف نکالنا پڑے گا تو محضوف نکالنا پڑے گا اگر جار مجرور کا متعلق اگر جار مجرور کا متعلق مذکور ہو مذکور ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں ظرف ضوا سے ہے بھئی طوا ضوا تو اسے ظرف لغو لام غین وو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں اور اگر متعلق محضوف ہو اور اگر متعلق محضوف ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں میم سین تا دو نقطوں والی ہے قاف بڑا ہے دو نقطوں والا اور را مستقر اس میں ریاد رکھو یہ جو را ہے مشدد ہے مستقر مستقر یہ اس میں ظرف کا سیغا ہے بھئی سمجھ میں آیا اس میں مفہول کا بھی یہی سیغا آتا ہے اور ظرف کا بھی یہی سلاسی مزید فی سے آگے لکھئے الگ سطر اگر جار مجرور کا متعلق اگر جار مجرور کا متعلق محضوف ہو محضوف ہو تو اسے افعال عامہ تو اسے افعال عامہ عین علف میم اور گولہا تو اسے افعال عامہ سے نکالنا بھی جائز ہے تو اسے افعال عامہ سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ سے بھی اور افعال خاصہ سے بھی الگ سطر افعال عامہ مشہور چار ہیں افعال عامہ مشہور چار ہیں نمبر ایک کون کاف واؤ نون بھئی کاف چھوٹا کون کانا یکون اسے کون نمبر دو ثبوت نمبر دو ثبوت نمبر تین وجود نمبر تین وجود اور نمبر چار حصول بھئی حصول صاد ہے درمیان میں حصول افعال عامہ کے علاوہ افعال عامہ کے علاوہ باقی افعال افعال خاصہ کہلاتے ہیں افعال عامہ کو افعال عامہ کو افعال عامہ اس لئے کہتے ہیں افعال عامہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہر فعال میں کہ ہر فعال میں ان کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہر فعال میں ان کا معنی پایا جاتا ہے جیسے جیسے زارابہ کے اندر جیسے زارابہ کے اندر ضرب کا ثبوت بھی ہے جیسے زارابہ کے اندر ضرب کا ثبوت بھی ہے ضرب کا حصول بھی ہے ضرب کا وجود بھی ہے اور ضرب کا کون بھی اور ضرب کا کون بھی یعنی ہونا بھی ان افعال عامہ سے ان افعال عامہ سے فیل کو بھی محضوف نکالا جا سکتا ہے فیل کو بھی محضوف نکالا جا سکتا ہے اور صفت کے سیغے کو بھی اور صفت کے سیغے کو بھی اور فیل کو جب نکالنا ہو اور فیل کو جب نکالنا ہو تو فعل معروف نکالیں گے تو فعل معروف نکالیں گے اور صفت نکالنی ہو اور صفت نکالنی ہو تو اس میں فاعل نکالیں گے تو اس میں فاعل نکالیں گے سوائے وجود کے سوائے وجود کے کہ وجود سے کہ وجود سے فعل مجھول نکالیں گے اور صفت نکالنی ہوتو اور صفت نکالنی ہوتو اس میں مفعول نکالیں گے اس میں مفعول نکالیں گے بس بھئی ذابطیں مکمل ہوئے بنیادی باتیں مکمل ہوئیں اب پھر ان کو ذرا سمجھ لو ادھر دیکھئے میں نے بتایا جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں گے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوں گے یہ جو جار مجرور ہیں یہ متعلق ہوں گے متعلق یعنی جڑیں گے تعلق کا کیا مانا جڑنا تو یہ متعلق ہوں گے اور جس چیز سے جڑیں گے وہ متعلق کہلائے گا متعلق اس میں فاعل کا صیغہ ہے متعلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور وہ آٹھ چیزیں ہیں جنسے یہ متعلق ہوں گے نمبر ایک فعل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفصیل نمبر سات مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فعل یہ آٹھ چیزیں ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ ہر جملے میں تقریباً جار مجرور آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر اس کو کس سے جوڑنا ہے اور کس سے نہیں جوڑنا پھر دوہر آ لیں کتنی چیزیں ہیں آٹھ چیزیں نمبر ایک فعل نمبر دو پھر دوہر ہو نمبر ایک فعل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فاعل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشبہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر سات مبالغے کے سیغے نمبر آٹھ اس میں فعل تو ان چیزوں کو بار بار دوہرہو آپ کو ازبر ہو جائیں تو یہ اگر ان میں سے کوئی عبارت میں ہو تو جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں گے اور اگر ان آٹھ چیزوں میں سے جملے میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر محضوف نکالیں گے اور محضوف افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی تو اگر ان کا متعلق جملے میں مذکور ہو تو ان کو ذرف لغو کہیں گے جار مجرور کو ذرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ذرف ایک تو وہ ذرف کے سیغے آپ نے پڑے ہیں جن میں جگہ اور زمانے والا معنی پائے جائے ان کو کیا کہتے ہیں ذرف اسی طرح یہ جار مجرور ہیں ان کو بھی مجازن ذرف کہتے ہیں وہ جو تھے جس میں جگہ یا زمانے والا معنی پائے جائے وہ ہے ذرف حقیقی اور یہ جو جار مجرور ہیں یہ ہیں ذرف مجازی اور یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں وہ جو ذرف حقیقی ہے وہ جار مجرور جیسا ہے اور جار مجرور جو ہے وہ ذرف حقیقی جیسا ہے دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں اس لیے جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں اس کی مشابہت جار مجرور کی مشابہت ہے ظرف حقیقی کے ساتھ اور ظرف حقیقی کی مشابہت ہے جار مجرور کے ساتھ تو یہ دونے دوسرے کے مشابہ ہیں اس لیے جار مجرور کو بھی کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں پھر یہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو ان کو ظرف لغو کہتے ہیں لام غین واؤ ظرفِ لغو اور اگر ان کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو محضوف نکالنا پڑے تو ان کو ظرفِ مستقر کہتے ہیں توجہ ہے ظرفِ مستقر کہتے ہیں تو جب ان کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو محضوف نکالنا پڑے گا اور وہ محضوف افعالِ عامہ سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعالِ خاصہ سے بھی افعالِ عامہ مشہور چار ہیں کون کون ثبوت وجود اور حصول سب کا معنی ہے ہونا کون ثبوت وجود حصول سب کا کیا معنی ہونا دیکھو میں نے کہا ضربہ زیدن دیکھو ضرب کا ہونا پایا گیا یا نہیں ضرب کا ہونا یعنی ضرب کا کون بھی ہے ضرب کا ثبوت بھی ہے ضرب کا وجود بھی ہے ضرب کا حصول بھی ہے توجہ ہے سب کا معنی کیا ہے ہونا اور ہر فعل کے اندر ان کا معنی پائے جاتا ہے اس لئے ان کو افعال عامہ کہتے ہیں ضربہ کے اندر کون ہے کے نہیں کون کا کیا معنی ہونا تو ضربہ کے اندر کس چیز کا کون ہے ضرب کا ضربہ کے اندر کس چیز کا ثبوت ہے ضرب کا ضربہ کے اندر کس چیز کا حصول ہے ضرب کا ضربہ کے اندر کس چیز کا وجود ہے ضرب کا تو دیکھو سب کا معنی ہے ہونا تو یہ افعال عاما مشہور چار ہیں یہ نہیں کہ یہی چار ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ عام استعمال ہوتے ہیں ابھی فی الحال آپ یہی یاد رکھیں اور تو ہر فیل میں ان کا معنی پائے جاتا ہے جیسے شریبہ عمرن دیکھو اس کے اندر ہونا ہے کس چیز کا شرب کا اس میں ثبوت ہے کس چیز کا شرب کا اور اس میں حصول ہے کس چیز کا شرب کا اور اس میں وجود ہے کس چیز کا شرب کا تو ہر فیل کے اندر یہ چاروں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کو افعال عاما کہتے ہیں باقی افعال افعال خاصہ کہلاتے ہیں جیسے زربہ زرب کیا ہے افعال خاصہ میں سے ہے شرب میں زرب ہے شرب میں زرب ہے اور زرب میں شرب ہے نہیں دیکھا تو یہ ایک دوسرے میں ان کا معنی نہیں پائے جاتا جبکہ افعال عاما کا معنی ہر ایک میں پائے جاتا ہے زربہ کے اندر کون بھی ہے ثبوت بھی ہے وجود بھی ہے اور حصول بھی اسی طرح شرب کے اندر کون بھی ہے ثبوت بھی ہے وجود بھی ہے اور حصول بھی لیکن باقی افعال افعال خاصہ ہیں ان کا معنی ایک دوسرے میں نہیں پائے جاتا جہاں زرب ہے وہاں شرب نہیں اور جہاں شرب ہے وہاں زرب نہیں تو یہ جو آپ محضوف نکالیں گے آپ افعال عامہ سے بھی نکال سکتے ہیں افعال عامہ عام ہیں جہاں بھی نکالیں گے بات بن جائے گی اس میں طالب علم کیلئے آسانی ہوتی ہے ہر جگہ وہ چہہ سبتہ نکال دے چہہ سابتن نکال دے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو افعال عامہ سے ہر جگہ کام چل جائے گا جبکہ بعض خاص جگہیں وہاں افعال خاصہ بھی آپ نکال سکتے ہیں افعال خاصہ بھی نکال سکتے ہیں وہ محضوف نکالنا پڑے گا اور پھر میں نے بتایا کہ افعال عامہ سے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی توجہ ہے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی البتہ جو وجود ہے اس سے فعل مجھول نکالیں گے اور صفت نکالنی ہو تو اس میں مفعول نکالیں گے وجود سے کیا نکالیں گے فعل وجیدہ کیا نکالیں گے وجیدہ یا یوجد ماضی نکال لو مزارے نکال لو موقع کے مطابق جو بھی فعل لیکن مجھول چاہیے اور صفت کا سیغہ نکالنا ہو تو کونسا سیغہ اس میں مفعول موجود جبکہ باقی جو افعال عامہ ہیں ان سے اگر فعل نکالنا ہو تو فعل معروف اور صفت کا سیغہ نکالنا ہو تو اس میں فائد ثبوت سے کیا نکالیں گے ساباتا اور صفت کا سیغہ سابتن دیکھا سابتا فعل معروف نکالا سابتن سیغہ اس میں فائل نکالا کون سے فعل کیا نکالیں گے کون سے فعل معروف کیا ہوگا کان اور صفت کا سیغہ کائنن یہ دیکھا اس میں فائل ہے اور اسی طرح حصول سے فعل کیا نکالیں گے حاصلہ حاصلہ اور صفت کیا نکالیں گے حاصلن دیکھا اس میں فائل اس میں فائل اور اس میں فائل یاد ہے یا بھول گیا بھئی میں نے بتایا تھا فائل فائل کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا سیغہ رفع دے اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ جو مخصوص سیغہ سیغہ جو گردانوں میں آپ نے پڑا زاربن وغیرہ زاربن مانعن فاتحن اور ایک ہے مفعول ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فعل نصب دے یا صفت کا سیغہ نصب دے اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مظروبن مفتوحن وغیرہ جی اب مجھے بتائیے کون اس سے فعل نکالیں گے تو کون سے نکالیں گے کانا اور صفت گائنن ثبوت سے فعل کیا نکالیں گے ساباتا اور صفت کیا نکالیں گے ثابتن وجود سے فعل نکالنا ہے کیا نکالیں گے ہاں مجھول وجیدہ اور اس میں صفت کا سیغہ موجودن اس میں مفعول نکالیں گے اور حصول سے فعل کیا نکالیں گے حاصلہ اور صفت کیا نکالیں گے حاصلن طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کیجئے ترقیب بھئی لکھئے بھئی الحمدو لیلہ الحمدو لیلہ الحمدو لیلہ لیلہ بھئی کیسے لکھا کتنے لام ہیں دو لام لکھنے ہیں بھئی لیلہ طلبہ عموماً کیا کرتے ہیں تیسرا لام بھی جوڑ دیتے ہیں بھئی دو لام لکھو اور پہلے لام کے نیچے زیر لگاؤ چلیے بھئی ترقیب کیجئے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ سے ترقیب حل ہو جاتی ہے کیا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں دیکھوئے بات پوری ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور جو بات کی جائے اسے کیا کہتے ہیں خبر جی شابش الحمد مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ الحمد شابش آگے لام جار رہ لفظ اللہ مجرور لفظان مجرور کیوں ہاں مجرور کیوں کیونکہ حرف جر داخل مجرور کیوں حرف جر داخل ہے لام جار رہ اور لفظان کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے لِلَّهِ آگے کیجئے ترقیب ہاں بولیے جار مجرور مل کر کس سے متعلق کائنن شابش کائنن اور کانا اس کو چھوڑ دو سب سے آسان ہے ثبتہ اور ثابتن اس سے جوڑو کس سے متعلق ثابتن دیکھو ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہے یہاں جے الحمد حمد مصدر موجود ہے حمد مصدر موجود ہے پھر لیکن یاد رکھو اس کو حمد سے ہم نہیں جوڑ سکتے کیونکہ جملے میں دو چیزیں ہیں ایک مبتدہ ہے ایک خبر ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی گئی اور ایک جو تو دونوں کو اگر آپ نے لِلَّهِ کو حمد سے جوڑ دیا تو ترجمہ بن جائے گا وہ حمد لِلَّهِ جو کس کے لیے ہے اللہ کے لیے بات پوری ہوئی وہ حمد جو اللہ کے لیے ہے آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں وہ کیسی حمد ہے تو یہ پھر بات ہی پوری نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو آپ نے مبتدہ سے جوڑ دیا تو یہ تو مبتدہ کا حصہ بن گیا گیا تو خبر آگے ہمیں چاہیے الگ بھئی پھر وہ آپ کو الگ محضوف نکالنا پڑے گی لہذا یہاں ایسا نہیں ہے یہاں بات کیا کی ہے آپ لفظوں پر غور کریں الحمد تمام تعریفیں لِلَّهِ کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں دیکھو بات پوری ہے تو الحمد بنے گا مبتدہ اور لِلَّهِ مبتدہ کی جانب نہیں ہے یہ کیا بنے گی خبر بات سمجھ میں آگئے اگر آپ اس کو مبتدہ سے جوڑ دیں گے یہ تو مبتدہ کا حصہ بن جائے گا پھر خبر آپ کو الگ محضوف نکالنا پڑے گی جار مجرور مل کر متعلقے سے ثابتن شاباش ثابتن اے راب بولو ثابتن مرفوع لفظان ثابتن مرفوع لفظان ثابتن 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 مرفوع کیوں کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ کے لیے یہ لِلَّهِ اسی ثابتن سے جڑ رہا ہے نا تو خبر دراصل کون ہے کیا ہے ثابتن ہے تو ثابتن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اس میں فائل والے پوری ترکیب کرنی ہے یہاں آگے ہوا زمیر مرفوع اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الحمد کو زمیر مرجع میں مطابقت ہے وہ بھی مفرد مذکر ہے اور یہ بھی مفرد مذکر ہے جی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر شیب جملہ ہو کر خبر سابتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا روانی سے پڑھو الحمدللہ ترجمہ کیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہ تمام کا ترجمہ آپ کہاں سے لے آئے شاباش یہ علی فلام استغراقی ہے بھئی یہ علی فلام جنسی ہے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جنسے حمد یعنی وہاں بھی یہی بات بن جائے گی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو علی فلام کیا ہے استغراقی بھئی آگے لکھئے بھئی زید فی عددار زید فی عددار زید فدار چلیے بھئی ترکیب کیجئے زید مرفو لفظان مبتدہ شاباش زید مرفو لفظان مبتدہ جی فی حرف جار جی فی جارہ فی جارہ عددار مجرور شاباش عددار کونسا مجرور لفظان ہاں عددار مجرور لفظان جی مجرور کیوں فی جارہ کیونکہ حرف جارہ داخل ہے تو یہ کیا ہوگا مجرور ہی ہوگا لفظان کیوں کہا اس کے چار پنی تلفز تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ فددار فددار شاباش جی اب سمیٹیے بھئی جی ہاں جار مجرور ہے آٹھ چیزوں میں سے ایک سے متعلق ہوگا جار مجرور آگیا بھئی آٹھ چیزوں میں سے کوئی اس جملے میں ہے فیل ہے مستر ہے اس میں فائل اس میں محفول صفت ہے مشبہ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا محضوف نکالنا پڑے گا جی نکالی جار مجرور مل کر متعلق کس سے ثابتن سے اہاں اب ثابتن کے بارے میں بتاؤ ثابتن مرفوع سیغہ اس میں فائل مرفوع کونسا لفظن مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل پہ دوھراؤ ثابتن مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل شاباش آگے مرفوع کیوں خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کریں کر کے دکھاؤ ثابتن شاباش جی آگے اس کے اندر ہوا زمیر جی پہراب بولو ہوا زمیر مرفوع محلن شاباش فائل شاباش اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل اس میں فائل اس میں فائل اپنے فائل سے اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر خبر پھر دوہ دوہ رہو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر شابہ 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 یہ خبر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی ربط نہیں دیا جملہ یا شبے جملہ کو جب بھی جوڑنا ہو ربط دینا ہے شاباش یہ ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید اور ضمیر مرجہ میں مطابقت ہے شاباش تو یہ ربط آ گیا تو ثابت انسیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا روانی سے پڑھو زیدن فیدداری زیدن فیدداری ترجمہ کرو زید گھر میں زید گھر میں ہے شاباش طریقہ سمجھ میں آیا بلکل آسان سی طریقہ ہے جار مجرور کا جی اگلا جملہ لکھئے زینب زینب فی المسجد زینب فی المسجد فی المسجد لکھ لیا چلیے بھئے ترکیب کیجئے جلدی جلدی شاباش زینب مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفعے پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ زینب یاد رکھو یہ غیر منصرف ہے اس لئے اس پر تنمین نہیں آئے گی کسرا بھی نہیں آئے گا حالت رفعی میں پڑھو پڑھو بھئی زینب حالت نسبی میں زینب حالت جری میں زینب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ غیر منصرف ہے ایک یہ نام ہے علمیت ہے اس کے اندر اور ایک تانیس ہے کہ مونس کا نام ہے آگے بھئی فی جارہ المسجدی مجرور المسجدی مجرور کونسا مجرور لفظان آگے جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے یعنی چاہیے کتنی چیزیں ہیں آٹھ ان میں سے کوئی یہاں ہے نہیں ہے تو کیا کریں گے محضوف نکالیں گے نکالو بھئی محضوف شعبہ جار مجرور مل کر متعلق سبتا چاہے سبتا نکالیں چاہے ثابت شابش سبتا فیل کونسی زمیر اس کے اندر ہوا زمیر اے راب بولو ہاں اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن فاعل شابش آگے ہاں شبہ جملہ کیوں فیل نکالا ہے آپ نے اپنے فاعل اور متعلق فددار کو بھی تو جوڑا ہے آپ نے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ کیا بنتا ہے اور صفت کا سیغہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شبہ جملہ یا آپ نے خیار رکھنا ہے سبتا نکال رہے ہو تو کہو جملہ اور اگر صفت کا سیغہ نکال رہے ہو تو شبہ جملہ جی کیا ترکیب کیا آپ نے ثبت فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مبتدہ کے لئے خبر ہاں بھئی یہ خبر بن سکتی ہے کیوں دیکھا ہم نحوی تیار کر رہے ہیں آپ کو چلنے نہیں دیں گے قدم بھئی بولو بھئی ہوا ضمیر لوٹا دی کس کو زینب کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے ہوا ضمیر لوٹا رہے ہیں کس کو زینب کو وہ مونس ہوا ضمیر مذکر کیا کریں پھر کیا کریں ہی کیسے لائیں ہمیں یہ تو ہوا سبتہ لائیں ہیں ضمیر ہمیں کون سی چاہیے مونس کی چاہیے مذکر بھئی سیغہ کونسا نکال ہے سبتہ آپ نے نکال ہے یا عبارت میں تھا جب آپ نے نکال ہے تو مونس نکال لو تاکہ کیا ہو جائے ضمیر مرجع میں مطابقت کیا نکال لیں گے سبتت بھئی کیا نکال لیں گے اور اگر آپ صفت کا سیغہ نکال نکال کیا نکال واحد مونس سبتہ نکال گے تو واحد مذکر ہے تو کیا نکال لو سبتت نکال لو اگر فیل اور اگر صفت کا سیغہ مذکر ہو تو کیا نکال سابت اور اگر مونس ہو تو سابت فرض کرو پیچھے ذکر تھا الزیدانی دو زید ہیں الزیدانی فددار پھر فددار کو کسے جوڑیں گے الزیدانی ہے مبتدہ اور فددار کے لئے پھر کیا نکالیں گے ثابتانی تصنیہ نکالیں گے کیونکہ ہمیں ضمیر وہ تصنیہ والی چاہیے بات سمجھ میں آگئی یہ ثابتہ اور ثابتن یہ تو آپ نکال رہے ہیں تو آپ اس مرجے کے مطابق جو ضمیر چاہیے وہ ہی سیغہ نکال لیں مفرد کی ضمیر چاہیے مذکر کی تو ثابتن نکالو تصنیہ مذکر چاہیے تو ثابتانی نکالو جمع مذکر چاہیے تو ثابتون نکالو واحد مونس چاہیے تو ثابتتن تصنیہ چاہیے تو ثابتتانی اور جمع چاہیے تو ثابتاتن طریقہ سمجھ میں آرہا ہے جی کیجئے جار مجرور مل کر متعلق کسے ثابتتن اس کا اب بتاؤ آگے شابش ثابتتن اعرابی بولو مرفو لفظن مرفو لفظن مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے تو ثابتتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفو محل اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زینب کو دیکھا اب ضمیر مجرور مطابقت آگئی اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر ہاں ثابتتن نکالا ہے شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا طریقہ سمجھ میں آیا بس ترکیب بس اتنی ترکیب آسان سی بات ہے بس بات کو سمجھ لیں انشاءاللہ پھر آپ خود کر سکتے ہیں اگلا جملہ لکھئے بھئی ختم اللہ ختم اللہ علا قلوبہم علا قلوبہم چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اللہ نے مہر لگائی علا قلوبہم ان کے دلوں پر جی ختمہ کا معنی تاہی ہے مہر لگانا ختمہ فیل جی ختمہ فیل آگے لفظ اللہ مرفو لفظ شابش لفظ اللہ مرفو لفظ فاعل فیل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل دیکھو ترجمہ پر غور کرو اللہ نے مہر لگائی معلوم ہوا یہ فاعل لفظ اللہ فاعل بنے گا جی علاجارہ علاجارہ را مشدد ہے علاجارہ علاجارہ جی قلوبی مجرور لفظ مضاف شابش قلوبی مجرور لفظ مضاف مجرور کیوں کیونکہ پیچھے علاجارہ کیونکہ حرف جر اس پر داخل ہے آگے اور آپ نے کہا مجرور لفظ کیوں کہا اس کے جار پر ہم کیا کر رہے ہیں تلافظ کر رہے ہیں شابش مضاف آپ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے جس اسم باتیں یاد ہیں بیان کرنا بھی تو سیکھو جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آجائے وہ ہمیشہ کیا بنتے آپس میں اسی طرح بیان کیا کرو جب بھی کوئی پوچھے آگے ہم ضمیر مجرور مضاف لے دیکھو قلوب ہم ہم ہے جب جڑ گئی تو قلوب ہم پڑا اکیلی ہو تو کیسے پڑھتے ہیں ہم تو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے ہم ضمیر مجرور محلان مضاف لے مجرور کیوں مضاف لے ہے محلان کیوں زمیر مبنی ہے شاو سمیٹی ہے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مجرور ہوا کس کے لئے حرف جر کے لئے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کس سے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ساب تن سے ہاں بھئی آپ بتائیے آپ بتائیے ٹھیک کر رہے ہیں آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں جملے میں کیا چیز ہے پھر تو جار مجرور کس سے متعلق شاب جار مجرور مل کر متعلق ہو اور نیز یاد رکھو آنکھیں بند کر کے بھی آپ نے نہیں جوڑنا آپ نے ترجمے میں بھی غور کرنا کہ یہ جڑ رہا ہے جار مجرور یا نہیں جڑ رہا ہے یا نہیں طریقہ اس کا یہ ہے جس سے جوڑ رہے ہو اس کو بھی نکال لو اور جس کو جوڑ رہے ہو اس کو بھی نکال لو باقی جملے کے سارے لفظ ختم کر دو یہاں تو صرف تین چار لفظ ہیں کبھی آٹھ دس پندرہ لفظ ہوتے ہیں تو کس کس کو الگ کر لیں متعلق کو بھی اور متعلق کو بھی متعلق کون خاتمہ ذرا الگ کر لو خاتمہ مہر لگائی ان کے دلوں پر ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے مہر لگائی خاتمہ مہر لگائی ان کے دلوں پر دیکھا ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ اس سے جڑے گا کبھی کبھار آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کہیں گے یہ اس سے نہیں جڑ سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو جار مجرور مل کر کس ہے مطالق خاتمہ فیل سے جی اب سمیٹ یہ فیل اپنے فائل اور شاوش فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل جملہ فعلی خبری ہوا روانی سے پڑو ختم اللہ علی قلوب ختم اللہ علی قلوب اللہ تعالی نے مہر لگائی نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد فعل آجائے نکرہ کے بعد فعل آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنے گا تو وہ جار اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ جار مجرور تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا ضابطہ سمجھ میں آگیا نکرہ کے بعد اگر کیا جائے فعل تو وہ اس کے لئے عموماً کیا بنے گا صفت براہ را صفت نہیں بنے گا مثلا وہ فعل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ فعلیہ ہو کر وہ صفت بنے گا اس نکرہ کے لئے اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے اور وہ جار مجرور کسی اور چیز سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اس نکرہ کے لئے کیا بن جائے گا صفت لیکن آپ نے ترجمہ میں بھی غور کرنا ہے موصوب صفت والا ترجمہ کر کے دیکھنا اگر ترجمہ ٹھیک ہو تو معلوم ہو صفت بن رہا ہے اگر ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا معلوم ہو صفت نہیں بن رہا طریقہ سمجھ میں آ گیا جی اب لکھ بھئی ترکیب بھئی اشترائی تو اشترائی تو ہازی ہازی ہ ادار ادار من زید من زید ادار یاد رکھو معنی سے سمائی ہے اس لئے ہازہ کے بجائے کیا لائے گیا ہازی ہی چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی شاب اشترائی تو فیل با فاعل ہاں فیل با فاعل اب فاعل بھی بتاو الہدہ سے شابش تازمیر مرفو محل فاعل آگے شابش ہازی ہی منصوب محل مفول بہی منصوب میں نے بتایا تھا فیل کیا آنے کے بعد مرفو صرف کیا آئے گا فائل یا نائی فائل اور وہ گزر گیا آگے کیا آئیں گے منصوبات اور مجرورات اور مجرورات تو دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک مضافل ہے باقی منصوب ہوں گے یہ پتا ہے کتنی مشکل ترقیب آپ لوگ کر رہے ہیں جی بولو ہازی منصوب محل موصوب ہازی منصوب محل موصوب منصوب کیوں کیونکہ مفول بہی ہے محل کیوں مبنی ہے اس میں اشارہ ہے موصوب آپ کو کیسے پتا چلا موصوب دو معرفہ دو معرفہ ہی کٹھے آگئے اس میں اشارہ بھی معرفہ اور ادار بھی معرفہ آگے ادار منصوب لفظان صفت ادار منصوب لفظان صفت شابش منصوب کیوں کیونکہ یہ صفت ہے موصوب صفت ہاں موصوب صفت کا اراب ایک ہوتا ہے لفظان کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں شابش اور صفت جوڑیے موصوب صفت مل کر یہ مفہول بھی ہی ہوا اشترائیتو فیل کے لئے توجہ ہے اشترائیتو میں تافائل کیا چکی ہے اب یہ مفہول بھی ساتھ جڑ گیا آگے چلو مین جارہ مین جارہ زیدن مجرور لفظان زیدن مجرور لفظان مجرور کیوں کیونکہ حرف جر بھئی جی سمیٹ یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشترائیتو جی جار مجرور متعلق ہوتے ہیں آٹھ چیزوں سے ان میں سے کوئی چیز ہے یہاں پر کیا ہے اشترائیتو فیل ہے ترجمہ کر کے دیکھو جڑتا بھی آیا نہیں اشترائیتو میں نے خریدا من زید سے جڑ رہا ہے معلوم ہوئے یہ اسی سے جڑے گا تو جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اشترائیتو فیل سے آ جی فیل اپنے فائل اور مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا طریقہ سب کو سمجھ میں آرہا ہے جی پڑھو روانی سے پورے جملے کو ترجمہ کیجئے ہاں میں نے خریدا یہ گھر من زی دن زی سے میں نے زی سے یہ گھر خریدا بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آگیا تو یہ جملہ فعلی خبری ہوا اگلا جملہ لکھ یہ بھئی چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی اس میں ظاہر کو فعل بنانا چاہتے ہو اس میں ظاہر کتنے سیغوں کیلئے فائل بنتا ہے اکرام تو یہ کون سے ہے پہلا ہے چوتھا ہے بارہ میں سے اس کیلئے رجل فائل بن سکتا ہے پھر اکرام تو فیل بفائل تاز امیر مرفو محلن فائل تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں مرفو فائل محلن کیوں مبنی ازمیر آگے بھئی ار رجل نہیں علف لام کے بغیر رجل شاہ باش پڑھ کے دکھاؤ نا اس لفظ جس لفظ کا اعراب پڑھ رہے ہو جب اس پر اعراب لفظن ہے تو تلفز کر دکھایا کرو رجل منصوب لفظن مفول بھی منصوب کیوں مفول بھی ہے لفظن کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ رجل انشاء باش آگے من جار قریش مجرور مجرور لفظن قریش میں نے بتایا آپ پڑھ کے بتایا کرو لفظن مجرور قریش مجرور لفظن مجرور مجرور کیوں کیوں حرف جار داخل ہے لفظن کیوں اس کے جر پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ قریش اس کے رفع پر تلفز کرو قریش نصب پر قریش یہ قریش کا لفظ جہاں کہیں عبارتوں میں آئے اس کا عراب لفظی ہوگا چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر جی اب سمیٹی یہ بھئی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکرم تو فیل کے ساتھ جار مجرور کو آپ نے اکرم تو سے جڑا جڑ رہا کہ نہیں جڑ رہا طریقہ کیا ہے متعلق اور متعلق کو الگ کر کے ذرا دیکھو ہاں وہ آٹھ چیزوں میں سے تو اکرم تو ہے ٹھیک ہے آپ جوڑ رہے ہیں لیکن پھر دیکھنا بھی ہے ترجمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں اکرم تو متعلق اور متعلق کو الگ کر لو اکرم تو مین قریش ترجمہ کرو میں میں نے اکرام کیا میں نے عزت دی قریش سے یہ بات بنتی ہے معلوم ہو یہ من قریش اکرم تو اسے نہیں جوڑ سکتا ان آٹھ چیزوں میں سے فعل موجود ہے لیکن من قریش اس سے نہیں جوڑ سکتا ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا پھر کیا کریں تو ظاہر سی بات ہے محضوف نکالنا پڑے گا پھر کیا کرنا پڑے گا محضوف نکالیں گے کیا محضوف نکالیں گے پھر کس طرح کریں گے میں نے ابھی آپ کو ذابطہ لکھوایا کیا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے رجل نکرہ ہے اس کے بعد کیا آیا اور وہ جار مجرور کسی سے جوڑ نہ سکتا ہو تو پھر اسی نکرہ کے لئے کیا بنا دیں گے صفت بنا دیں گے تو من قریش کو کیا کرو اس رجل کے لئے صفت بنا اور ترجمہ دیکھو ہوتا یا نہیں ہوتا پہلے جوڑ دو جار مجرور مل کر صفت ایسے ہی نہیں بنیں گے متعلق پھر بھی نکال نہ پڑے گا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابت ان سے جی ثابت ان کی ترکیب کیجئے ثابت ان مرفو لفظان سیغیس میں فائل توجہ سے مرفو کیوں شابش منصوب ہونی چاہیے صفت ہے کیسے نکالیں گے ثابت طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے خبر کی جگہ آئے تو خبر کیا ہوتی ہے مرفو وہاں اپنے ثابت نکالا تھا اگر صفت بنے تو موصوف کے مطابق احراب لاؤ موصوف مرفو تو صفت بھی مرفو اور موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب اور موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور یہاں موصوف کیا ہے منصوب تو صفت بھی کیا ہوگی منصوب تو ثابت جار مجرور مل کر متعلق کیسے ثابت ثابت منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ یہ صفت ہے موصوف منصوب تو یہ بھی اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش آگے شابش صفت ثابت 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 ہوا ضمیر اور متعلق جو ہے یعنی جار مجرور اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہاں بھئی صفت بن سکتی ہے شابش عبت نہیں بتایا تھا اس کے اندر ہوا ضمیر ثابت من قریش قریش سے ثابت ہے کون ہوا وہ آدمی رجل جو پیچھے موصوف تھا تو ہوا ضمیر کس کو راجے رجل کو یہ ربط دے دیا تو پھر موصوف صفت مل کر مفول بھی فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیل خبری ہوا روانی سے پڑو شابش اکرام تو رجل من قریش ترجمہ کیجئے اکرام کیا دیکھو وہ موصوف صفت کا میں نے ترجمہ سکھایا تھا آپ کو اسی لئے میں نے اکرام کیا ایسے آدمی کا من قریش جو کس قبیلے سے ہے قربیلے قریش سے ہے یعنی میں نے قریشی آدمی کا اکرام کیا دیکھو ذابطے لگاتے جاؤ ترکیب حل ہوتی جائے مشکل ہے کوئی انشاءاللہ بالکل آسان ہے اگلا جملہ لکھ یہ ار رجال سافرہ سین علی فار سافرہ سافرہ کا معنی سفر کرنا چلیے بہتر کیجئے الرجال مرفو لفظ مبتدہ شابش آگے سافرہ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فائل ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے الرجال کو ہوا ضمیر لوٹ سکتی الرجال کو جماعت تو واحد مونس کی ضمیر ہونی چاہیے آپ کہیں یہ ترکیب صحیح نہیں یہ خبر ہے اس کو کس سے جوڑنا ہے مبتدہ سے اور وہ جمع مذکر تو ضمیر بھی ہمیں جمع والی چاہیے لہذا سافرہ نہیں ہو سکتا کیا چاہیے سیغہ بدل دو سافر شابش جمع والا تو سافر فیل اس کے اندر واؤ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الرجال کو شابش تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا بات سمجھ میں آگئی تو الرجال ہے مبتدہ اور سافر یہ پورا جملہ اس کی خبر اور جملے کو جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا یہاں ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو جملہ ہوتا ہے جملہ یہ مبنی ہوتا ہے جملہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کہہ آپ کیسے بتاتے ہیں محل تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ خبر تو مرفو ہوتی ہے اور یہاں سافر یہاں تو رفعہ میں نظر نہیں آرہا تو آپ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ سافرو پورا جملہ ہے پورا فعل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ تو یہ پورا جملہ خبر بن رہا ہے اور جملہ کیا ہے مبنی تو یہ مرفو ہے محل یہ پورا جملہ مرفو ہے محل مبنی ہے نا اور مبنی پر اراب کیسے آتا ہے محل تو یہ مرفو ہے محل مرفو کیوں خبر ہے جملہ خبر ہے نا مرفو کیوں اور محل کیوں مبنی ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ ہوا ضمیر بھی جمع کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے کبھی لوٹے گی اور وہ پھر جمع کی تعویل میں ہوگی یا ضمیر جمع کو لوٹے گی کس تعویل میں جماعت اور ہوا ضمیر جمع کو لوٹے گی جمع کی تعویل میں جمع مفرد ہے بھئی جماعت یہ بھی مفرد ہے جماعت کی جمع کی آتی ہے جماعات آتی ہے جماعت کیا ہے واحد مؤنس اور جمع واحد مذکر ہے اس کی جمع کی آتی ہے جمع جمع آتی ہے یا نہیں تو یہ مفرد ہے تو یہ الرجال بھی تین سے زیادہ ہوئے کیا بن گئے جماع بن گئے اور جماع کیا ہے واحد مذکر تو اس کی طرف ہوا ضمیر بھی لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جماع کی طرف واحد مذکر کی ضمیر لوٹائی جائے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے تو جماع کی طرف واحد مونس کی ضمیر عام لوٹاتے ہیں اور کبھی کبھار کونسی واحد مذکر کی بھی ضمیر اور اس وقت وہ کس تعویل میں ہوتا ہے جمع کی تعویل میں ہوتا ہے لہذا الرجال سافرہ آپ یوں بھی کہہ سکتے کہ ہوا ضمیر راجے ہے الرجال کو کس تعویل میں جمع ان کی تعویل میں ترجمہ کیجئے الرجال سافر ان مردوں نے ان آدمیوں نے سفر کیا کئی آدمی ہیں ان کی طرف الرجال کی اشارہ ہے ان آدمیوں نے سفر کیا طریقہ سمجھ میں آگیا چلیے بس کرتے بس 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 بہذا ہوا المرام دل کلام